بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہماری جو آج کل ایک رشتہ مارکیٹ جسے ہم کہیں گے مارکیٹ میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل جو رشتوں کی نویت ہو گئی ہے تو وہ انتہائی میٹیرلیسٹک بنیادوں پر جو ہیں تو رشتے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہے ہیں تو اس رشتہ مارکیٹ کا جو ایک اہم میار آج کل بنا دیا گیا ہے وہ ہے فائننشل سٹیبلیٹی مرد کی فائننشل سٹیبلیٹی کو خاص کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس میں تو کوئی دورہ نہیں ہے لازمی بات ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی جو ہیں تو وہ کسی ایسے گرانے میں چلی جائے جہاں پر اس کو فائننشلی جو ہیں وہ مستحقم ہو اس کو جو ہیں یہ مسائل نہ ہو لیکن دیکھیں اس چیز کو اتنا اپنے اوپر حاوی کر لینا کہ باقی ساری چیزوں کو اب اگنور کر دے اور ایون وہ لڑکے وہ جو ہیں رشتوں کے کنڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں جو کہ اپنی طرف سے پوری محنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن بظاہر اللہ تعالی نے ان کی روزی جو ہیں تو وہ توڑی اس وقت ان کو حاصل ہو رہی ہوتی ہے تو ان میں سے بہت اچھے رشتے بھی ہوتے ہیں اور وہ لڑکا نہائیت سلجا ہوا ہوتا ہے اس کی باقی جو اخلاقیات ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے باقی لوگوں کے ساتھ معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں رشتے کے وقت جو ہیں معاملات لڑکے کی یا لڑکی کی دونوں طرف جو ہیں معاملات جو ہیں یہ بہت ایک خاص فیکٹر ہے اگر تو کسی بندے کے معاملات اچھے ہوتے ہیں تو کبھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ شادی کے بعد جو ہیں ایک اچھا بندہ جو ہے تو وہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن اگر اس بندے کے معاملات باہر بوگس ہیں باہر جو ہیں تو وہ بس نہ حلال حرام کی تمیز کر رہا ہے ان چیزوں کی تمیز نہیں کر رہا تو ایک قوی امید یہی ہے کہ یہ رشتہ کرنے کے بعد بھی جو ہیں تو مسائل بہت زیادہ بنائے گا بگاڑے گا کیونکہ ایک تو اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا اور دوسرا جو ہیں تو وہ جب باہر کسی کا کیر نہیں کر رہا تو وہ گھر کے اندر کسی کی کیر کیوں کرے گا تو اب اس میں یہ فائننشل سٹیبلیٹی کا میار جو لوگوں نے بنا دیا ہے نا یہ اتنا ایک کمزور میار ہے نا کہ یہ ایک بیماری کی مار ہوتی ہے دیکھیں ایک بندہ کروڑ پتی بھی ہو لگ پتی بھی ہو ٹھیک ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری اس پہ آ جائے بیماری تو کسی کو بتا کے نہیں آتی نا آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ بھئی یہ بیماری اس بندے پہ آئے گی یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اچانک اس بندے پہ کوئی ایسی بیماری آگئی ہے اس کے گھر میں کوئی ایسی بیماری آگئی وہ جتنی فائننشل سٹیبلیٹی تھی اس کی وہ ساری کی ساری اس پہ چلے جائے گی اسی طرح ہم نے دیکھے خود میں نے اپنی سرکل میں کچھ ایسی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے اچھا بھلا کمانے والا بندہ ہوتا ہے اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا اس کے کیا کہتے ہیں ایون فالچ کا ٹیک آ جاتا ہے کوئی دماغ میں معمولی سا رکھ جو ہے تو وہ ادھر ادھر ہو جائے تو بندہ جو بلکل ناکارہ ہو جاتے ہیں اب وہ بندہ جس پہ پورا گرڈیپینڈنٹ تھا وہ اپنے لیے خود ایک نوالہ خود نہیں کہا سکتا تو اب اتنے ایک کمزور میار پہ اگر ہم رشتے کر رہے ہوں تو آپ خود اندازہ لگا لے کہ اس کے بعد کیا ہوگا اچھا میں نے اپنی سرکل میں اس طرح بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے کچھ دوست تھے اور ان کو جن کو میں پرسنلی جانتا تھا کہ بھئی وہ کتنا مطلب ایک اچھا لڑکا ایک رشتے کے لحاظ سے بھی ایک اچھا لڑکا ہو سکتا ہے لیکن چونکہ اس کی جوب اس طرح سے نہیں تھی تو بیچارے کو کافی ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑا اور ایک دو جگہ پر جہاں پر اس کی ریجیکشنز ہو گئی تھی ان لوگوں نے آگے جا کے اچھے توڑے فائننشلی سٹیبل گرانے جن کو کہا جاتے ہیں ان کے ساتھ رشتے کیے اور بعد میں وہ بیچارے ادھر بھی رول رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی میں صرف فائننشل سٹیبلیٹی جو ہے نا تو وہ آپ کے بچی کی خوشحالی کا زامن نہیں ہے تو آپ اگر صرف اس پر بیس کر رہے ہیں اب اگر آپ مجھ سے پوچیں گے کہ بھئی دو لڑکے ہیں ایک لڑکا ہے جو ہے تو وہ فائننشلی بہت سٹیبل ہے اس کو اپنے گھر والوں کی طرف سے جو ہیں تو بہت زیادہ لگجریز آویلیب لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں وہ معاملات میں دونمبریا کرتا ہے یا وہ نشا کرتا ہے کچھ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے ٹھیک ہے دوسری طرف ایک لڑکا ہے جو کہ فائننشل سٹیبل نہیں ہے لیکن وہ مسلسل محنت کر رہا ہے وہ ہڑھ حرام نہیں ہے وہ گھر پہ نہیں بیٹا اس نے اپنی طرف سے وہ پوری سٹرگل کر رہا ہے اور جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے باوجود دیکھیں انسان کے بس میں تو کوشش ہوتی ہے نا کوئی بھی بندہ یہ گارنٹی نہیں کر سکتا کہ چونکہ میں بہت ذرا ذہین ہوں میرے پاس بہت ذرا کوئی علم آ گیا ہے میرے پاس بہت بڑی بڑی ڈگری ہیں تو مجھے لازمان بہت زیادہ مقدار میں پیسے ملیں گے یا جو ہے فائننشل سٹیبلیٹی مجھے ملیں گے اس کی گارنٹی کوئی بھی بندہ نہیں دے سکتا ٹھیک ہے ہاں ہم جس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں وہ اپنی وسط کے مطابق جتنی اللہ نے ہم میں طاقت رکھی ہے اس کی مطابق کوشش کرنے میں ہے کہ ہم ہر حرام نہ ہو ہم جو اپنا وقت ہے وہ ضائع نہ کر رہے ہو تو اب ایک ایسا لڑکا ہے جو کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے وقت ضائع نہیں کر رہا اور جو ہے تو لیکن اس کی کمائی جو ہے وہ انتہائی کم ہے کم کلیل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ بندہ معاملات میں بھی ٹھیک ہے اور بہت اچھا ہے اچھے اخلاق کا مالک ہے تو یہ ایک گولڈن کنڈیڈیٹ ہے کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب آپ اس مطلب بعض وقت اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کسی بندے کا رزق جو ہے ہم نے خود اس طرح کے مثالے دیکھی ہے میری اپنی مثال بھی اسی طرح کی کہ آپ کی رزق جو ہے تو وہ محدود ہوتا ہے لیکن جب آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ اٹیچ ہو جاتا ہے جس کی رسپونسبلیٹی آپ پہ جاتی ہے تو اب چونکہ اللہ تعالی نے وہ اس کا رزق بھی آپ کے ذریعے دینا ہوتا ہے تو آپ کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ فائننشل سٹیبلیٹی کا جو یہ ببل ہم نے بنا دیا ہے اس سے باہر نکلے اور کچھ معاملات جو ہے وہ اللہ پہ توقل کرتے ہوئے ہاں ازباب کے درجے میں چیزوں کو دے کے ضرور لیکن وہ میٹیرلسٹک اپروچ کو اپنے اوپر سوار نہ کرے اور اللہ پہ توقل کر کے معاملات کرے انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اللہ پہ توقل کر کے مع شک اس ہی لیول پہ جا کے پر کے تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ معاملات آسان ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ